اسلام علیکم دوستو میرا یوٹیوب چینل ہے آپ سب دوستو بزارش ہمارے چینل کو لائک کمینٹ اور سبسکرائب کریں آج ہم آپ کو جون سے قبرستان کے بارے بتائیں گے قبرستان داہل و طویع دعا پڑا اسلام علیکم یا حلال کبور اغفر اللہ لنا و لکم انتم صلفنا منحنو بالعثر اصل میں مقصد ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ دوستو جن لوگوں کے والدہ ہیں والدہ میں سے اگر والی صاحب فوت ہو گئے ہیں والدہ فوت ہو گئے ہیں اور اگر وہ دونوں فوت ہو گئے ہیں یا کوئی ایک فوت ہو گئے ہیں تو اس کو چاہیے کہ جمعی والے دن جا کر اپنے والدین یا والی صاحب یا والدہ جو بھی فوت ہو گئے ہیں ان کی قبر پہ جا کے سوریہ حسین شریف کی تلاوت کریں اس کا سب سے بڑا فیدہ یہ ہوگا کہ جو شک جا کے اپنے والدستان اور والدین کی قبر پہ جا کے یا والدہ یا والدین صاحب کبر پہ جا کے تلاوت سوریہ حسین شریف کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کی مغفرت فرمائیں گے پھر اس کی جنسی والدین کے دراجت بلانٹ فرمائیں گے جو شک قبرستان میں جا کے انچی تلاوت کرے گا قرآن پاک کی اللہ کی رضا کیلئے تو جتنے بھی قبرستان میں لوگ مدفون ہوئے اس ٹائم میں جب تلاوت ہو رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ عذاب روک دیں گے جب وہ تلاوت کر کے مکمل کر کے دعا کر کے مکمل کر لے گا اس کے بعد سارے قبرستان والے جیسے دنیا میں لوگ اسے خوشی میں جا کے مبارک بات دیتے ہیں وہ اس کے والدین یا جو بھی ایک عارب رشتے بار جس کے لئے پڑھنے گیا ہے اس کے جا کے مبارک بات دیں گے ان کی وجہ سے ان کے رشتے دار کی تلاوت کے ویسے ان پر کافی کچھ وقت کے لئے اللہ تعالیٰ نے عذاب اٹھا دیا ہے کتنی بڑی فضیلت ہے سور ملک کی تلاوت کریں اس سے عذابی قبر اللہ تعالیٰ سے محفاظ فرماتا ہے اور جو شہ مغریب ہوئی شہ کے دنمیان میں سور ملک کو علی فلامی صدیق کی سپارہ اور سور ملک کو نتیسے پاری کی تلاوت کرتے ہیں اللہ رب العالم اس کو لیلت القدل صحب اتا فرماتے ہیں اللہ رب العالم عمل کرنے کے تفیق اتا فرمائے جزاک اللہ